ہلو فرنس مجھے امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آج کی ہماری ویڈیو ہوگی جو لوگ پاکستان سے اٹلی کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں جو شنگن کنٹریز میں آتی ہیں وہ 26 کنٹریز ہیں تو میں بھی آپ کو یہی سجیشن کروں گا کہ آپ جوہاں وہ شنگن ویزا ہی اپلائی کریں تو جب آپ شنگن ویزا اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ کسی اور جو کنٹریز ہیں شنگن میں آتی ہیں ان میں بھی آپ ویزا کر سکتے ہیں تو پروسیس بالکل سمپل ہے جیسے نورمل کنٹریز کے پروسیس ہیں کون سے ڈاکومنٹس چاہیے کیسے آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے کیسے آپ نے بائیومائیٹرک دینا ہے تو وہ سارا پروسیس بیسیکلی سمیلری ہے جیسے آپ کسی اور کنٹریز کا ویزا اپلائی کرتے ہیں ایسے ہی یہ یورپ کا بھی ویزا ہے تو جو ویزا ہے وہ بیسیکلی سکس مانت کا ویزا ہوتا ہے یہ مینز نہیں کہ آپ سکس مانت ہی وہاں پہ رہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیپل ٹائم جو آپ وہ انٹریز کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور کنٹریز میں واپس پھر جانا جاتے ہیں تو ضرور پہلا آپ کو روٹ استعمال کرنا ہوگا وہ اٹلی کا ہی کرنا ہوگا ڈریکٹلی آپ کسی اور کنٹری کے ائرپورٹ پہ نہیں جا سکتے سب سے پہلے اگر آپ کو باکستان سے آنا ہے تو باکستان سے پھر اٹلی ہی آنا ہوگا دن آپ کو بائی روڈ یا پھر وہاں سے آپ کو کسی اور کنٹریز میں آپ جا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کروں گا سٹیپ بائی سٹیپ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے کیسے آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے اس اپلیکیشن کو کمپلیٹ ہونے میں تو وہ اس ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ابھی سے میرے چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا اور ساتھ میں بیل کو بھی پرس کا لیجئے گا تاکہ جتنی بھی نئی آنے والی ویڈیوز ہوں وہ سب سے پہلے آپ کو ملیں تو ابھی تھوڑا سا میں آپ کو پہلے ڈاکومنٹس کا بتا دیتا ہوں اور پھر جوہاں کمپلیٹل کی سکرین پر بھی لے کے چلوں گا تاکہ وہاں دعا آپ کو اپلیکیشن فرم جوہاں کیسے آپ نے فیل آؤٹ کرنا ہے بسکل بیسک فرم ہے وہ یوکی کی طرح کا نہیں ہے کہ آپ نے سارا پروسس آن لائن ہی کرنا ہے تو ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ نے سارا اپلیکیشن فرم فیل آؤٹ کر لیا ہے اور ساتھ میں ڈاکومنٹس بھی آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ آپ نے کرنا ہے تو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جوڑا ٹرکی ہے لیکن میں آپ کو اسی لئے سٹیپ آئی سٹیپ جوہاں بتاؤں گا تو جو ڈاکومنٹس چاہیئے سب سے پہلے آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیئے وہ کم از کم ون ایئر کا ہونا چاہیئے اگر ون ایئر کا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے پاس ایٹھ مانت کا ہے تو پھر بھی چانسز آپ کے وقت ہیں کہ ویزا آپ کا نہ ہو تو اس لئے میں آپ کو یہی سجیشن کروں گا کہ آپ کے پاس ایئر کا پاسپورٹ بیلٹ ہونا چاہیئے اور آپ کے پاس نادرہ کا گارڈ بھی ہونا چاہیئے اور دو پاسپورٹ سائز فوٹو آپ کے پاس ہونے چاہیئے اس کے علاوہ باقی چیزیں میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں جو اگر آپ یہ اپلیکیشن پھل کریں گے تو اس سے پہلے یہ چیزیں آپ اپنے پاس ریڈی کر لیں آپ کے پاس اٹھلی کی ٹکٹ ہونی چاہیئے جو آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیئے اور ساتھ جو بھی ویزا اپلائی کریں وہ کم سے کم اس کا ٹائم آپ لکھیں اگر وہاں پہ آپ جانا جا رہے ہیں تو 1 اور 2 ویکس کا ٹائم لکھیں اس لئے آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں ویزا ملنے کے اگر آپ منت کے حساب سے لکھیں گے کہ آپ وہاں پہ ایک منت یا دو منت رہنا جاتے ہیں تو پھر اس کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں آپ کو یہی سجیشن کروں گا کہ آپ کو 1-2 ویکس کا ٹائم فریم رکھیں تو آپ کو 100% جوہا وہ ویزا ملے گا آپ ساتھ میں ریٹرن ٹکٹ کی ریزرویشن بھی جوہا وہ بک کر لیں وہ بک کرنے کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا وہاں سے آپ جوہا وہ یہ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اسی طرح ہوتل کی بھی ایسے ہی بکنگ آپ کروا لیں ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے پاس اس کے کنفرمیشن ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو باقی ہے ٹریول انشورس ساتھ میں آپ کی ہوگی ٹریول انشورس جوہا وہ کم اس کم 30,000 یورو جوہا وہ کور کرے یہ میننگ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 30,000 جوہا وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے نہیں اتنی صرف وہ آپ کی جوہا وہ ہیلتھ کو کور کر سکے تو اس کی ٹوٹل کاؤس جوہا وہ 70-80 یورو آئے کی بینک سٹیرمنٹ بھی اچھی خاصی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا ویزٹ ویزا جوہا وہ اپلائی کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو اگر آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہے تو پھر تو اس کا سپانسر لیٹر چاہیے اگر کوئی سپانسر نہیں کر رہا آپ اپنی بیس پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک ٹریول پلین بنانا چاہیے ٹریول پلین پہ میں ایک ویڈیو بناوں گا کہ آپ کو ٹریول پلین کیسے بنانا ہے تو اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ضرور مجھے کمپنی پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو قائٹ کروں گا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس جو بینک سٹیرمنٹ ہو گئے وہ کم اس کم سکس مانت کی بینک سٹیرمنٹ ہونی چاہیے اگر آپ امپلائیڈ ہیں تو پھر آپ کا ایک کمپنی کا لیٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کمپنی بتا سکے کہ آپ کیا جاب کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو کیا کرتے ہیں وہ نارمل ہی کمپنی کا لیٹر لے دیتے ہیں لیکن جب کمپنی کا نارمل لیٹر ہوتا ہے اس میں صرف وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یہ کام کر رہا ہے لیکن اس لیٹر کے اوپر کمپنی کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہوتی اگر کمپنی کی ڈیٹیل نہیں ہوتی تو وہ سمجھا جائے گا لیٹر اس لیے جو بھی آپ کمپنی کا لیٹر لیں اس کے اوپر کمپنی کا نام کمپنی کا جو ریجسٹر ہوتا ہے اس کا نمبر ہونا چاہیے اور اس کا اٹریس ہونا چاہیے اور ان کی کونٹیکٹ ڈیٹیل ہونی چاہیے تاکہ وہ ویریفائی کر سکیں یہ کمپنی کہاں ہے اور کس ٹائپ کی کمپنی ہے اور واقعی میں یہ بندہ جو ہے وہ کام ان کے پاس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اس لیے یہ ساری چیزیں ویلڈ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کی پیسلپس ہونا ضروری ہے تو کم از کم آپ تین مانت کی جو آپ پیسلپس ساتھ میں لگائیں اور جو سیلف امپلوئیڈ ہیں ان کے پاس جو آپ بزنس کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور ٹیکس ریٹرن وہ جو دو سال کی ہونی چاہیے اور ان کو بھی بزنس اکاؤنٹ کی جو سٹیڈمنٹ ہوگی وہ سکس مانت کی ساتھ میں لگانے ہوگی اور جو لوگ جو آپ فیملی کو ساتھ میں لے کے جائیں گے ان کے پاس جو آپ بچوں کا پی فارم ہونا چاہیے اور جو لوگ سٹیڈی کر رہے ہیں کالوج میں ہیں یونیورسٹی میں ہیں وہ کالوج اور یونیورسٹی سے لیٹر لیں گے تاکہ وہ اس لیٹر پر کلیر لکھا ہوگا کہ آپ جو وہ ویزٹ کے لیے جا رہے ہیں کتنے ٹائم کے لیے جا رہے ہیں ٹیک ہے تو اس طرح کا آپ ان سے لیٹر بھی لے لیں اس کے پروسیس کا جو ٹائم ہے وہ 3-4 ویکس ہے یہ اپلیکیشن جو کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو ڈیسیشن مل جائے گا اٹلی کا ہی ویزا اپلائی کریں کیونکہ وہ سب سے جلدی ویزا دے دیتا ہے باقی کنٹری بھی بنسبت تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ہو گئے اگر پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ ضرور مجھے کامرس میں پوچھ سکتے ہیں میں ضرور آپ کو رسپانس کروں گا اب ہی کمپیوٹر کی سکرین پر چلتے ہیں اور میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ نے کیسے اپلیکیشن فرم کو فل کرنا ہے تو جو میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے آپ نے اس ویب سائٹ کو سمپلی کلک کرنا ہے اور یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ایسے جوہاں وہ اوپن ہو جائے گی یہ ان کے افیشل ویب سائٹ ہے یہاں سے ہم نے کچھ ہمارے سامنے کچھ اپشن ہوں گے ان کو ہم نے سلیکٹ کر کے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس 4 questions ہیں کہ ہم نے کون سا ویزہ جوہاں وہ اپلائی کرنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری نیشنلٹی کون سی ہے تو آپ نے نیشنلٹی سمپلی پاکستان جوہاں وہ اگر پاکستان سے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان ہوگی پھر آپ ریزیڈنٹ کس کنٹریز میں ہیں تو وہ بھی ہم پاکستان ہی کریں گے کیونکہ ہم پاکستان سے ہی اپلائی کرنا جاتے ہیں تو یہاں پہ دو option ہیں کہ up to 90 days یا more than 90 days تو ہم یہاں کریں گے up to 90 days تو سمپلی last question بھی ہمارے سامنے ہوگا کہ آپ کیوں جانا جا رہے ہیں اٹلی میں یہاں پہ جو لوگ self کے لیے جا رہے ہیں تو وہ tourism کلک کریں گے اور جو جن لوگوں کو کوئی sponsor کر رہا ہے family visit یا friends سے ملنے جا رہے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو میں بھی یہی کروں گا visit to family friends تو آپ go to answer پہ کلک کریں گے تو سمپلی آپ نے application form پہ یہاں پہ یہ دیکھیں نظر آرہا ہے documents and forms تو یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے ایک نئی window وہ اپن ہوکے آ جائے گی تو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ way ڈو پن ہوکے آ جائے گی تو proceed to online form یہاں پہ ہم کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایسے ایک application form جو اپن ہوکے آ جائے گا تو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ application form اپن ہو جائے گا تو ہمارے پاس seven options ہے جن کو ہم نے complete کرنا ہے تو ہم step by step جوہاں وہ ایک ایک کر کے complete کرتے ہیں میں جلدی سے پہلے کو complete کرتا ہوں بہت ہی basic information آپ نے اپنی ڈالنی ہے اور پھر ہم next پہ click کرتے ہیں تو first والا ہم نے complete کر دیا اب next والا بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ اس میں بھی ہم نے کچھ option yes اور no میں choose کرنے ہیں اور اپنا address جالا ہے پھر next پہ click کرتے ہیں تو میں جلدی سے اس کو fill کرتا ہوں پھر آپ سے next میں بات ہوتی ہے جیسے آپ next پہ click کریں گے تو third پہ ہم آ جائیں گے اور یہاں پہ بھی ہمیں کچھ option choose کرنے ہیں تو اس میں ہم کچھ جلدی سے option choose کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا time بچ سکے تو ابھی ہم travel والے option پہ ہیں تو travel والے page صرف آپ نے آپ کے پاس آپ نے یہی select کرنا ہے کہ آپ کے پاس کون سا passport ہے اور کس country کا passport ہے اور کب تک valid ہے تو جلدی سے میں اس کو fill کرتا ہوں تاکہ ہمارا time بچے تو جیسے آپ اس option پہ آئیں گے travel information پہ تو یہاں پہ آپ نے information دینی ہے کہ آپ کب جا رہے ہیں اور کب آپ نے واپس آنا ہے اور کس type کا آپ نے visa جوا apply کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی basically اور کس country میں آپ جوا انٹر ہونا چاہ رہے ہیں تو یہاں ہم نے italy ہی select کرنا ہے تو یہ بھی جلدی سے میں fill out کرتا ہوں اور پھر next پہ click کرتے ہیں تو جیسے آپ next پہ click کریں گے تو اب یہ sponsor کا option آ گیا ہے تو اس میں ہمارے پاس دو option ہیں کہ یا تو آپ کو کوئی person sponsor کر رہا ہے یا پھر آپ اپنے ذریعے سے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے ذریعے سے جا رہے ہیں تو پھر ہوتل والے option پہ ہم click کر کے تو ہوتل کی detail ڈالیں گے جہاں پہ ہم نے accommodation جو آپ book کیا ہوا ہے تو اگر کوئی person آپ کو یا آپ کا friend ہے یا family member ہے تو پھر اس option کو click کریں گے اور اس کی detail ہمیں ڈالنی ہوگی کہ وہ کہاں پہ رہ رہا ہے تو جب یہ option complete کر لیں گے تو ہم next پہ click کریں گے اور اس کے بعد last option ہمارے پاس آ جاتا ہے EU citizen تو وہی بندہ ہوگا جو آپ کو sponsor کر رہا ہے تو اس کی detail again وہ ہمارے سے لیں گے اس کی جو personal detail ہوگی اس کی date of birth اس کی nationality اس کے پاس کون سا کونسی nationality ہے تو یہ سارا process کر کے تو ہم next پہ click کریں گے تو جیسے آپ یہ کریں گے تو ہمارا جو complete ہو جائے گا یہ سارا application اور جسٹ آپ نے documents upload کرنے ہیں تو load data پہ ہم نے click کر کے تو سارے documents جو sporting documents ہوں گے وہ ہم upload کر دیں گے اور آپ fees بھی یہاں پہ pay کریں گے 80 euro fees ہے اس application کی اور جب یہ سارا process complete ہو جائے گا تو biometric کے لیے ہمیں appointment book کرنی ہوگی تو آپ appointment book کر لیں گے VFS center میں جو بھی آپ کے پاس VFS center ہے تو پھر اس کے بعد ہماری application completely ہو جائے گی جب VFS center جائیں گے اس application کو ساتھ میں download کر لیں گے تو وہاں پہ جائیں گے اپنے ساتھ passport بھی لے کے جائیں گے اور ساتھ میں دو photo بھی ہوں گے اور یہ application ان کو دے دیں گے اور جوہاں وہ پھر ہمارا processing time جوہاں وہ start ہو جائے گا جس کا 3 to 4 weeks time ہے تو یہ سارا آج کا process تھا مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ضرور helpful ہوگا اور اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو آپ ضرور مجھے commerce میں جواہو پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ضرور جواہو answer دوں گا thanks